اسلام علیکم آس ممبر راولپنڈی اسلامباد سے راولپنڈی کے فنکاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک میسیج رکارڈ کر رہی ہوں کہ میں خواہش کرتی ہوں کہ یہ میسیج جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے کلچے منیسر صاحب تاک پہنچ جائے اور کہتے ہیں نا کہ کوئی راستے میں گزرتے ہوئے کوئی اچھی چیز کو اسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے آپ پنجاب گورنمنٹ میں بہت سارے آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں کلچر منیسٹری میں لوگ بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی ایک بندے نے بھی آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیا ہو یا کوئی ایسی بات بتائی ہو جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے اسلام علیکم پنجاب گورنمنٹ سے فنکاروں کو خدمت سپورٹ فنڈز کے نام پہ کچھ پیسے ریلیز کیے جاتے تھے بہت سالوں سے لیکن ابھی بیس سار مہانہ دیا جاتا تھا اب انہوں نے جیسے یہ نہیں کومنٹ آئی ہے پیچھے انہوں نے پانچ سار پر منت کر دیا لیکن اس کے باوجود ان کو منتلی پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں سال میں دو دفعہ پیسے ریلیز کیے جاتے ہیں اس کی وجہ بہت ساری اس میں مسٹیکس اور بہت ساری غفلت ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے جو منسٹر آف کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی غفلت کی وجہ سے بہت سارے فنگاروں کو پیسے بہت لیٹ ایک تو آپ دیتے ہی ہوتی آپ لیٹ ابھی جب آپ ریلیز کرتے ہو تو آدھوں کو دے دیتے اور آدھوں لوگوں کو آپ پھر اسی طرح خوار کرتے ہیں تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کلچر بنیسر صاحب خیال احمد کاسرو صاحب آپ کا نام بہت خوبصورت ہے خیال احمد کاسرو صاحب اس خیال کا ہی کچھ خیال کر کے ان لوگوں کا خیال کر لیں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ کے ایک میٹنگ کر کے پوچھیں کہ ان کو کہاں سے یہ پرابلم آ رہی ہے کائنلی بہت سارے لوگوں کے ابھی بھی پیسے ریلیز نہیں ہوئے ہیں آپ اگر یہ ایک میری تجویز ہے میری ایک رائے ہے اس کو بھر غور کیا جائے کہ جو آرٹس کونسلز ہیں ان سے اب جب ڈیٹا لیتے ہیں ان کی لیسٹ آپ فائنڈل کرتے ہیں کہ یہ فنگار مستق ہیں ان کو پیسے ریلیز کرنے چاہیے تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ آپ وہ فنڈز بھی کونسلز کو ٹرانسفر کر دیں تاکہ ان کو لیے پرابلم ہو جس ڈیویین کے کونسل ہو اسی ڈیویین کے فنگار اپنی کونسل کے ساتھ ہی رابطے میں رہیں یہاں وہ کونسلز سے رابطہ کرتے ہیں اس کے بعد پہ وہ پنجاب گورمیٹ سے کرتے ہیں لاہور میں اور یہ سفر دس سفر جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا پرابلم ان کے لیے آ رہی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور میری اس بات پہ غور کیا جائے میں سپیشلی اپنے ملیسر صاحب جو ہے خیال آمن صاحب ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس تجویز پہ غور کیا جائے یہ تین سالوں سے یہ ٹوپی ڈراما چل رہا ہے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اور میرا خیال اس سے بہتر حل کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہی فنڈ جو ہے نا آپ کونسلز کو اتنی لسٹ کے مطابق جو ان کے اکونڈ میں ٹرانسفر کر دیا جائے جاکہ آسانی ہو ان فنکاروں کے لیے جو اس ڈیویزن میں رہتے ہیں اپنی ہی کونسل سے وہ جواب دے ہیں کونسل ان کی ڈیٹا جو ہے کمپلیٹ کر کے ان سے پیسے لے سکیں اور ان کو ایک آسانی ہوگی بہت شکریہ